چوتی چیز ہمارے جماعت میں معافی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ہماری جماعت میں اس کی بڑی کمی میں دیکھتا ہوں بڑی کمی میں دیکھتا ہوں حدیث بخاری کی بھی ہے اور حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے میں نے وہ حدیث نوٹ کی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کہہ ہماری جماعت میں مجھے یہ چیز ذرا کم مل رہی ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق میں یہ حدیث موجود ہے جی اللہ مجھے آپ کو اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے حدیث اس طریقے سے ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبَدِي بِشَيْءٍ اَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا فْتَرَسْتُ عَلِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى وَحِبَّهُ میں نے الفاظ پڑے حدیث کے غور سے سننا یہ چہتی علامت ہے آپ یہ کروگے اللہ آپ سے محبت کرے گا انشاءاللہ آپ یہ کروگے اللہ آپ سے محبت کرے گا انشاءاللہ جی ہاں اسے زندگی کا معمول بنا لو معمول بنا لو حدیث یہ ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ کوئی بندہ مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا اللہ کہہ رہے میرے سے قریب ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق میں یہ حدیث ہے کیا ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا سبحان اللہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو میں نے جو فرض کیا ہے وہی ایک راستہ ہے میرے فرائض پر عمل کرو اور ساتھ میں نوافل کی بابندی کرو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ رات میں اٹھ کر بیٹھ جاؤ سارا رات آپ کچھ اور عمل اور حرکتیں کرتے رہو اللہ اللہ ساری زندگی بولتے رہو ہزاروں چیزیں کرتے رہو یہ نہیں ہے یہاں بتایا گیا اگر کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو طریقہ قریب ہونے کا یہ ہے کہ آپ فرائض کی پابندی کریں اور ساتھ میں نوافل کی پابندی کریں کس کی؟ کس کی؟ نوافل کہاں ہے نوافل میں سوال کر رہا ہوں ممبر رسول سے کہاں ہے ہمارے نوافل حضرت آپ تو نوافل پہ چلے گئے ہیں سنت موقعہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس سنت موقعہ کہاں پڑھتے ہیں ہم لوگ ایک وہ قوم ہے جو میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں جمعہ پڑھنے کے لئے جمعہ پڑھنے کے بعد ایک ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہندوستان کے ہمارے مکتب فکر کے نہیں ہیں مگر وہ بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں کئی نوجوانوں کو انہوں نے جہل سے نکالا ہے معصوم بچوں کو جہل سے نکالا ہے مجھے وہ مسجد نبوی میں مل گئے میری دلی خواہش ہوئی کہ اس آدمی سے ملتے ہیں ان کے حمد افضائی کرتے ہیں اور ان سے مل کر کچھ بات کرتے ہیں نام نہیں لوں گا میں میں جمعہ پڑھ کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جمعہ کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھتے سنت تو چار رکعت پڑھتے دو رکعت پھر دو رکعت اگر گھر میں جا کر پڑھتے تو دو رکعت پڑھتے سنو گوھر سے اور میرے بھائیوں مجھے چاہنے والوں آپ سے میری گزارش ہے مجھے بھی اس پر عمل کرنے کا موقع دو انشاءاللہ مجھے بھی اس پر عمل کا موقع دو میں یہ پڑھنے کے بعد آپ مجھ سے بات کرو انشاءاللہ میری آجزی کے ساتھ آپ سے درخواست ہے انشاءاللہ آپ کی محبت کو اللہ میرے لئے باقی رکھے اور میری محبت کو اللہ آپ کے لئے باقی رکھے میں دو دو رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا میں دیکھ رہا ہوں دو رکعت پڑھ رہے ہیں پھر دو رکعت پڑھ رہے ہیں پھر دو رکعت پڑھ رہے ہیں پھر دو رکعت پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں میں نے دیکھا اٹھارہ بیس رکعتیں انہوں نے پڑھ لی ایک کونسی رکعتیں ایک تو مسافر بھی ہیں کون سی رکتیں یہ پڑھ رہے ہیں یہ ایک تو یہ لوگ ہیں جو اتنی پڑھتے ہیں پتہ نہیں اللہ علم بس سواب اور ایک ہمارے لوگ ہیں اللہ عز و جل ان کو بھی ہدایت دے جتنا بتایا گیا ہے اتنے پہ اللہ عمل کی توفیق تا فرمائے اور ہمیں اللہ ہدایت دے جو موجود ہے جو ثابت ہے اللہ وہ ہمیں کرنے کی توفیق تا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو یہ کرنے کی توفیق پہلی سنتیں اور بات کی سنتیں اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق تا فرمائے ایک بات میں بتا دیتا ہوں بڑی بات ہے آپ کے لئے آج اس وقت اگر کوئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا چاہتا ہے کس کی دعا اس وقت اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاہتا ہے ایک کام کریں گے تو آپ کو نبی کی دعا ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول نے دعا کیا نوجوان کیا غور سے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ جی ہاں نبی کی دعا آج ملے گی آپ کو اللہ کی رسول کی دعا ملے گی رحم اللہ امرآن یہ نبی کا لفظ ہے اللہ رحم کرے اس مرد پر اس انسان پر دعا ملی نا دعا ملی نا جو اثر سے پہلے چار رکعت نماز پڑے اثر سے پہلے ہاں آپ حیران ہو رہے ہیں حیران ہو رہے ہیں یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے مگر نفل ثابت ہے چار رکعت یہ سنت مؤکدہ میں نہیں آتی ہے اس کی اگر یہ فضیلت ہے تو جو سنت مؤکدہ ہے اس کی کتنی فضیلت ہوگی اور ایک فضیلت تو یہ ہے اللہ ہم سے محبت کرے گا